کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور اگر یہ تواظن برقرار ہو تو زندگی خوبصورت بن جاتی ہے آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے چوڑے سے جنہوں نے مل کر اپنے علاقے کی تصدیر بدلنے کا فیصلہ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے آئے جاتے ہیں الیکشن میں آنے کا فیصلہ تو گورنمنٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے تھا کہ پانچ پرسنٹ خواتین کو آنا ہے اس میدان میں میرا تعلق ایک نظریاتی گھانے سے اوکارا سے میرا تعلق ہے اور شروع سے بچپن سے ہی پولیٹکس دیکھ رہے ہیں میرے والد محترم جو تھے وہ بھی پولیٹکس میں تھے اور مولانا مدودی کے جو افتدائی ساتھی تھے ان میں سے تھے اس لیے پولیٹکس میں آنا انتخابات کو دیکھنا اور یہ سارا کس میرے لیے نیا نہیں تھا شادی کے بعد آگے سے شہر محترم بھی مسلسل اسی میدان کے مسافر ہیں وہاں سے میرا نام گیا ادھر جو مرد حضرات ہیں ان کی طرف سے محمود اللہ حد صاحب کا نام گیا تو بس ہم دونوں اس لیے میدان میں ہیں اور کھڑے ہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی محمد کو چلا رہے ہیں لوگوں نے بھی بہت زیادہ بھرپور پذیرائی ہے جھکتے نہیں بکتے نہیں ہم راہ وفا میں دشمن کے لیے سی سی دیوار سپاہی انیلا محمود کے شوہر محمود الاحت نے اہلیہ کو زندگی کی طرح سیاست کے میدان میں بھی بھرپور سپورٹ کرنے کے عظم کا اصحار کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے منشور سے بھی آگاہ کیا جماعت اسلامی پاکستان کے ہواتین ونگ نے جب میری اہلیہ کا نام قومی سمدی کے لیے ڈیسائیڈ کیا تو میں نے اس کو ویلکم کہا ہمارا دین جو ہے وہ ہواتین کے حقوق کا ایک علمبردار دین ہے اس کو ہر طرح کے حقوق دیتا ہے اور ایک لیمٹ کے اندر رہ کے ایک دیرے کے اندر رہ کے ہواتین کو ہر فیڈ کے اندر چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ کاروبار کا کوئی مقام ہو وہ عورت جو ہے نا وہ اپنے اس خاص دائرے میں رہ کے ایک اپنے مقام کے اندر رہتی ہوئی اس فیلڈ کے اندر جا سکتی اور اپنی سلائیتوں کے مطابق اپنی تعلیم اور اپنی ایبیلیٹی کے مطابق اپنا مقام حاصل کر سکتی آئلی زندگی میں بہترین مفاہمت کا حامل یہ جوڑا الیکشن جیتنے کے بعد ملک کی بہتری کے لیے اپنی جماعت کے منشور کو امنی جامعہ پہنانے کے لیے بھی پرعظم ہے سب سے پہلے تو کرپشن کو ایڈریس کریں گے جو اس وقت مردر آف تر ڈیزیز ہے جو اداروں کے کرنے کا کام تھا وہ اس وقت آپ کے ایم این اے اور ایم ٹی اے سے توقع کیا جاتا ہے جو پارلیمنٹ ہے اور جو آپ کے صوبائی اسمبلی کے ادارے ہیں یہ تو پلیننگ اور قانون بنانے کے لیجسلیشن کے ادارے ہیں پارا جو ایجنڈا ہے یوٹ کے لیے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو روزگار کی فرامی ہو اپنے زندگی گذاریں گے اپنے کامن کو بنائیں گے اپنے پارلیمنٹ کو بنائیں گے تو یقین مانیے اس سارے گلے سارے نظام کے جگہ ہمیں ایک اچھا نظام لاسکتے ہیں آؤ آخرت میں صدا خوار رہیں گے مذہب سے جو بیزار ہے بیزار رہیں گے